اس کی تلاوت ہو چکی تھی آج اس کا جو باقیہ حصہ گیار میں پارے کے اندر تقریباً کوئی ایک پاؤ واقعہ تھا اس کی تلاوت پہلے ہوئی اور اس کے بعد پھر سورہ یونس جو کہ قرآن وزید کا ایک اہم ترین چپٹر ہے سورہ نمبر دس وہ مکمل تلاوت ہوئی اور وہ ساری کی ساری ہی پارہ نمبر گیارہ کے اندر واقعہ ہے اور پھر اس کے بعد سورہ حود جو کہ اس سے اگلی سورہ ہے اس کی تلاوت کا آغاز ہوا اور اس کے کچھ رکوع تلاوت ہو چکے ہیں کل کو انشاءاللہ عزیز سورہ حود کی تلاوت مکمل ہوگی کیونکہ اس کا اثر و بیشتر حصہ بارہ میں پارے کے اندر واقعہ ہے اس جو تک کل جو دو سورتیں تلاوت ہوئی تھی ان میں سے ایک سورہ انفال تھی اور ایک سورت توبہ تھی سورہ انفال کے مضامین کا تقریباً ہم احاطہ کر چکے تھے لیکن یہ ہے کہ وقتی قلت آڑے آئی اور سورت توبہ کے مضامین کے اوپر بات نہیں ہو سکی تھے سورت توبہ جو ہے یہ قرآن مجید کا نہایت اہم حصہ ہے بہت اہم سورہ ہے یہ سورت توبہ اس کے دو نام آتے ہیں ایک تو سورت توبہ ہے جس نام سے مشہور ہے اور آپ امام و خواہ سب اس نام سے تو سارے واقع ہیں لیکن اس کے علاوہ ایک اور سورہ ہے سورت البراعہ اس کا نام ہے دوسرا البراعہ البراعہ کا انطلب ہوتا ہے بیزاری کا اظہار کرنا براعہ کا اظہار کرنا چونکہ اس سورہ کے شروع میں قرآن رب العصد نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جو ہیں وہ مشرقین سے بری ہیں بیزار ہیں براعہ تم من اللہ ورسولہ الى اللذین آہدتم من المشرقین تو لہٰذا اللہ اور اس کے رسول کے جو ماننے والے ہیں یعنی موحلین اور مشرقین آج کے بعد ان میں کوئی دوست سے نہیں ہوگی کوئی تعاون نہیں ہوگا دونوں اس لئے اس سورہ کا نام سورت البراعہ کی ہے اس کو سورت توبہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ سورہ کا جو آخری حصہ ہے اس کے اندر تین اجلہ صحابہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین مرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلال بن عمیہ اور قاب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین صحابی تھے غزرہ تبوک جو کہ نہایت اہم جنگ شمار ہوتی ہے بدنی دور کے آخری زمانے کی ایک جنگ ہے کہ جو انتہائی زیادہ قسم پرسی کا عالم میں لڑی گئے دشمن کی فوج بہت بڑی تھی اور اس کے نتیجے میں جو مسلمان تھے وہ اس طرح سے تیار نہیں تھے پھر یہ ہے کہ فصل اور کھیتی بلکل پکی تھی تیاری تھی پورے سال کا غلہ سامنے تھا لیکن اللہ رسول نے بلایا کہ نکلو اللہ کے راستے میں تو بہت بڑی قربانی تھی جو کہ کرنی پڑی امیجن کیجئے گر آج کسی کو اللہ رسول کے نام پر بلا لیا جائے اور اس کا سارا کاروبار سارا بزنس سارا کچھ سٹیک پر ہو پوری سال کی روٹیوں اس کی ایک طرف ہو تو جتنے بھی مضبوط ایمان بلا ہوگا وہ ایک دفعہ تو ہل جائے گا کچھ نہ کچھ تو وہ انگوشیشن تو اترے گا کوئی نہ کوئی تو وہ جائز کوئی نہ کوئی بہانہ لگانے کی کوشش کرے گا کہیں سے اس کو آجتیں یاد آ جائیں گی اللہ رسول فوری طور پر سارے کے سارے تیار ہوگا لیکن ان میں تین لوگ ایسے تھے جنہوں نے عسر کا اظہار کیا جب عسر کا اظہار کیا نہیں جا سکے واپسی آئے آقا کریم علیہ السلام کوئی اطلاع ملی اب دیکھیں جب انسان سے کوئی غلطی یا گناہ ہو جاتے ہیں تو اصل میں اس کے ایمان کا انتہان کے ایک نیا لیول اب شروع ہوتے ہیں کہ وہ ریپینٹ کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں اللہ کی طرف آتے ہیں غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یا اپنی ہٹ دھرمی پہ ہے یا اپنے غلطی کو جسٹیفائی کھانا یہ ایمان کا اعلی لیول ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ چل جائے کہ ٹھیک ہم مجھ سے غلطی ہوئی ہے مجھے اس کی معافی مانگنی مجھے اس کی تلافی کرنی تینوں لوگ حاضر ہو گئے آقا کریم علیہ السلام کے خدمت میں بلکہ آقا کریم علیہ السلام کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو انہوں نے ستونوں کے ساتھ بانگ لیا اپنی سزا کے دور پر کہ جب انسان کے اندر ایمان ہوتا ہے تو پھر گناہ اس کو چین نہیں لینے رہے تھا یہ ایمان کا اعلی ترین درجہ ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات مجھے معاف کرنی اللہ کے رسول مجھے معاف کرنی ستونوں کے ساتھ بانگ لیا اپنے آپ حسین اپاق علیہ السلام نے فرمایا کہ یا تو تم خود کو میرے حوالے ہی کر دے تو پھر گناہ تمہارے بارے میں فیصلہ کرتا تو انہوں نے خود ہی اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا اپنے آپ کو مانگ لیا کہ حضب اللہ کی طرف سے کوئی وحی آئے گی تو تب ہی دیکھیں گے کہ کیا ہو جا تو ان تینوں کے ساتھ اب سوشل بائیکارٹ بھی کر دیا گیا سوشل بائیکارٹ کیا مطلب کہ جتنے لوگ ہیں ادگرد ہیں دوست احباب ہیں عزیز رشتہ داری ہیں کوئی بھی ان سے بات کرنے کے لئے تیار نہیں اصل رشتہ داری ہیں اصل دوستی اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ ہیں یہ دیکھیں ایمان کے ایک نیال اول ہے یہ بھی بندہ کہتا ہے نہیں قریبی رشتہ داروں کے تو بڑے حقوق ہوتے ہیں بزنس پارٹنرز کے بڑے حقوق ہوتے ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کے لئے یہ سارے رشتے ناتے چھوڑنا کوئی آسان تو نہیں ہے سب نے ویڈکارٹ کیا تھی پوری مدینہ کمیونٹی نے تین لوگوں کو آئیسولیٹ کر دی حتیٰ کہ ان کو یہ بھی حکم ہوا کہ اپنی بیڈیوں کے قریبی نہیں جان بیڈیوں کے قریب نہیں جان سکتے انٹل اللہ کی طرف سے ورڈکت آجیں تمہارے بعد پچاس دینوں کے بعد پھر الرب العصد کی طرف سے توبہ کی قبول ہونے کی خوشکبری ملی یہ آیات موجود ہیں صورت توبہ کا جو آخری سے پہلے والا رکوع ہے اس کے اندر اس سے تھرڈ لاسٹ جو رکوع ہے اللہ نے فرمایا ہمیں پتہ ہے کہ تمہارے پر زمین تنگ ہو چکی پوری کمیونٹی تم سے الگ تھی لیکن اللہ نے تم پر رحم فرمائے لا مل جاء من اللہ الا ایلے یہ جو آیات کے الفاظ ہیں یہ گویا کہ ایک ذکر ہے پوری مسلم کمیونٹی کے لیے پوری امہ کے لیے جب بھی کوئی انسان خاصہ ہو تکلیف میں ہو بسائد میں ہو کوئی بہت بڑے قرض کے نیچے ہو بہت بڑی مسئیبت تو اس کو چاہیے کہ یہ ذکر پڑے لا مل جاء من اللہ الا لا مل جاء ولا من جاء من اللہ الا اللہ کے سیوہ کوئی تکانہ نے کوئی نجات کا ذریعہ نے لا مل جاء ولا من جاء من اللہ الا اور یہی یہاں پر تذکرہ کیا تھے پھر اللہ نے فرمایا لیا تو ان کی توبہ قبول ہو سکتا ہے تو یہ توبہ کا فکر بڑا قبولیت توبہ کا واقع ہے جو کہ اس سورہ کے اندر موجود ہے اسی تناسب سے اس سورہ کو جو ہے وہ سورت توبہ کہا جاتا ہے ایک اہم ترین جو چیز ہے سوال ہے وہ یہ ہے کہ سورت توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے جو کہ حموماً ہر ایک سورہ کے شروع میں آپ کو دکھائی دیتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ایک سیدھا سپورٹ سا جواب تو یہ ہے کہ آقے گریم سید المرسلین حضور پاک علیہ السلام کو معمول مبارک کیا تھا کہ جب بھی کوئی آیات کوئی سورہ سورہ کا کچھ حصہ اترا کرتا تھا تو اللہ رب العصد کے لادل حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے جو صحابہ اکرام ہوتے تھے کاتبین وحی جو رائٹرز ان کو بلا کر کے لکھوا دیا کرتے تھے اور ان کو بتایا کرتا تھے کہ اس پیسج کو یہاں پہ پلیس کریں اس جگہ اس کو یہاں پہ رکھیں اس کو یہاں پہ رکھیں پھر جب سورہ ختم ہوتی تھی تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھوائی جاتی تو حضور پاک علیہ السلام نے لکھوائی نہیں بسم اللہ تو صحابہ اکرام کا ہمیشہ سے تعامل اور تواتر بھی یہی چلا آ رہا ہے کہ اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھی گئی جس وقت جمع قرآن ہو رہا تھا صحیح نومر فاروق رسی اللہ علیہ وسلم پہ صحیح نومر عثمان غریر رسی اللہ علیہ وسلم جن کو جمع قرآن بقائدہ کہا جاتے کہ جنہوں نے دس رکنی ایک کمیٹی بنائی تھی جلہ صحابہ کی اس کمیٹی نے قرآن مجید کو یہ جو مارڈن ورجن ہے جو اس وقت چودہ سوزال سے پریکٹس ہو رہے وہ انہوں نے اس کے اوپر اجماع کیا تھا صحابہ اکرام کا تو تب سے چونکہ اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے تو اس لیے جو ہے وہ نہ پڑی جاتی ہے نہ ہی لکھی جاتی ہے رہی بات یہ کہ اگر رولا صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کہا ہے تو ایک سو چودہ سورتے ہیں تو ایک دفعہ رب العزت نے سورہ نمبل کے اندر ایکسٹرا بسم اللہ لکھ دیئے تو ایک سو چودہ سورتے ہیں تو ایک سو چودہ دفعہ بسم اللہ بھی قوانی مجید کے اندر آ چکی ہے لیکن خاص اگر ہم اکڈیمکلی بات کریں تو سورہ انفال اور سورہ توبہ یہ دونوں جڑوا سورتے ہیں دونوں کے مضامن ملتے جلتے ہیں دونوں کے اندر جہاد کا تذکرہ ہے دونوں کے اندر قتال کا تذکرہ ہے دونوں کے اندر مشرقین اور کفار کے ساتھ لڑائی کا تذکرہ ہے تو دونوں کا مضمون ایک جیسے تو کنٹینیوٹی ایسی ہے کہ سورہ انفال کا جہاں پہ فال ہو رہا ہے جہاں پہ وہ ختم ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ اگلا جو مضمون ہے وہ اتنا زیادہ ان کے اندر اتنی کنیکٹیوٹی اور تسلسلے کہ بسم اللہ بھانے نیم کا فیصلہ ایک عدوی دائرے میں رہ کر تو بنتا نہیں ہے کسی شخص کا ایک انٹلیکچول زوک ہو کہ وہ جو لینگویج کے جو رموز و اقاف ان سے واقع ہو تو اس کو سمجھ لگتی ہے کہ یہاں پہ اس جملے کا کوئی تک بنتا نہیں ہے تو اسی تناظر میں سورة توبہ کے شروع میں پھر کبھی بھی امت مصرمہ کے کسی بھی زمانے کے جو علماء تھے یا مفسرین اکرام رحمہ اللہ تھے کبھی بھی انہوں نے اتفاق نہیں کیا کہ اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ لکھی جائے یا لکھی جانی چاہیے پھر اہم ترین بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے اللہ کی دو صفات الرحمن الرحیم جہاں سے اللہ کی رحمت کی خوشبو آتی ہے جبکہ سورة توبہ کا پورا مضمون پڑھیں آپ سورة توبہ کا لہجہ پڑھیں کہ اس کے اندر اتنی دروشتی اور اتنی سختی ہے اتنی تعذیر ہے اس کے اندر چار طرح کی کیمنٹیز کا تذکرہ ہے سورة توبہ کے اندر اہل ایمان کا تذکرہ ہے تو ان کی خوب تربیت ہے اور بڑے سخت الفاظ کے ساتھ ان کی تربیت ہے کئی جگہ ان کو جنجوڑا گئے حالانکہ اس کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے غزوات کا تذکرہ موجود ہے جہاد کا تذکرہ بھی موجود ہے صحابہ اکرام کی جانساری کے واقعات بھی اس کے اندر موجود ہے لیکن تربیت کا انداز اتنا سخت ہے اور اتنا عجیب ہے کہ اللہ یہ فرماتے اگر تم سیلے ہو کے نہیں چلو گے اللہ کے راستے میں نہیں نکلو گے تو عذاب کے انتظار کرو کبھی اللہ کا بلے اس سے آگے جو آیا ہے اس کے اندر یہ فرماتے اگر تم اللہ کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ قادر ہے اللہ اپنے دین کی مدد کرے گا اپنے رسول کی مدد کرے گا اس طرح سے اہل ایمان کو جنجوڑا گیا ہے کہیں پہ وہ مشرقین کو دھمکی دی جائی ہے مشرقین کے بارے میں بالکل شروع میں صورت فعبہ کا آغاز ہی اس وات سے ہوتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ ان کو بتا دیا تمہارے پاس اب تم نے بڑا کر لیا اتنے سالوں سے تم نے مسلمانوں کے اوپر جو کرنا تھا وہ تم کر چکے ہو اب تمہارے پاس صرف چار مہینے کی مولد ہے only four months چار مہینے ہیں تمہارے پاس دس جل حجہ ہیں حجہ تلویدہ ہو رہے ہیں حج پر فرم ہو رہے ہیں تو اسلام کو طاقت مل چکی ہے لیوزیرہ والدین اکولی کا جو نکتہ تھا وہ اپنی عروض پر پہنچ رہے ہیں تمہارے پاس آج سے صرف four months کا الٹی میٹو ہے سارے مشرقین کے پاس دس جل حج سے دس رویہ السانی ان چار مہینوں کے اندر نکل جاؤ یہاں سے نہیں تو پھر تیار ہو جائے فیصلہ کن تمہارے خلاف جھنگو اور مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ اگر یہ اس کے بعد اگر یہ نماز پر آجائیں اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اوپر آجائیں کھڑے ہو جائیں تو ٹھیک ہے پھر تم ان کو چھوڑ دیں فَإِن تَعْبُغَرْ تُعْبَہَ كَرْنِ وَاَقْعَمُ السَّلَحِ وَاَتَوَ الزَّكَاتَ لیکن فرمایا فَإِذًا صَلَخَ الْأَشْرُ الْحُرَمَةَ وَرْنَا پھر جیسے یہ چار مہینے پورے ہو جائیں مولد پوری ہو فَاخْتُلُ الْمُشْرِقِينَ تو قتل کریں گے وَاَخْضُوا ان کو پکڑیں جکڑیں فَاحْسُرُوْهُمْ وَاَخْعُدُوْ لَمْكُلَّا مَرْسَانِ پھر ان کو چھوڑنا نہیں ہے اب اتنا سخت لہجہ ہے اتنے سخت احکامتز اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کوئی توقبندی نہیں تھی تو اس لیے اس پوری سورہ کا جو مضمون ہے وہ اسی انداز میں آگے چلتے ہیں مشرقین کے اوپر تو اتنی سختی اس میں کی گئے وَاَيُوْزِوْقَ اِذَا قُلُوبِ وَاَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَيَّشَ وَاللَّهُ عَلِيْهُ قیم بھی اللہ نے فرمایا مشرقین کو کیا زیب دیتا ہے کہ یہ پیتراللہ شریف کو دیکھیں گے جو سالہ سال سے جنہوں نے بودھ اس کے اندر رکھے ہوئے تھے ان کو ہم مسرق کا متولی بنائیں جن کے دل جن کا ظاہر جن کا باطن نفاک ہے جندگی سے لتنا ہو گئے ہم یہ لگیسی جرابی ورحیم کی ان کے حمالے کریں الانپرمہ نہیں ہو سکتے ایمان والو آگے بڑھو یہ ابو جہل اور یہ اس کا سارا جو فرنڈز سے وہ سارے بڑے ناسے کہتے تھے کہ ہم حجیوں کی خدمت کرتے ہیں دور دور سے حجی آتے ہیں ہم کو ستو بلاتے ہیں ہم بیعت اللہ کی صفائی کرتے ہیں ہم مجاور ہیں ہماری بڑے عزت ہے اللہ نے فرمایا ہے نہیں نہیں یہ باتیں عزت پالی نہیں ہیں اصل عزت پالی بات ہے ایمان اندر ایمان ہے تو باہر والے اعمال قابل قبول ہیں اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی بھی نیک عمل قابل قبول نہیں ہے نیک عمل کی قبولیت کے لیے اندر ایمان کا ہونا شرط ہے یہ بہنے جو جملہ ہے کہ جتنے سو کالڈ سکولرز کئی سارے مغرب زدہ ٹی وی چینلز پر بیٹھے ہوئے اور یہود و نصارہ کی ہمدردیاں لینے والے مغرب زدہ سکولرز جو بڑے چیخ چیخ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ بڑے اچھے لوگ ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں قرآن مجید کہتا ہے وہ لوگ بھی بڑے چیخیں قرآن مجید کہتا ہے قرآن مجید یہ بھی تو کہتا ہے کہ ایمان شرط ہے جب ایمان ہی نہیں ہے تو ان کے نیک عمل کے بدلہ اللہ دیں گے اللہ کی ذات ظالم نہیں ہے لیکن اللہ نے باتا کیا ہے دنیا کے اندر برنا تو فیرونڈ اور موسیٰ برابر ہوگئے پھر تو ابو جہل اور ابو بکر برابر ہوگئے اگر صرف اچھے عملوں کے بدل پر جنت ملنے اچھے عملوں پر جنت نہیں ہے ایمان کے بعد اچھے عمل پر جنت ہے ایمان بنیاد ہے جنت ملنے اللہ کا قرب ملنے کی بنیاد ایمان ہے فرمایا کہ مَلَمِ اَخْشَئِ اِلَّ اللَّهُ فَعَسَ عَلَائِكَ اِن کُنُونَ ہم کہتے ہیں کہ مساجد کو آباد کرنے والے مساجد کے متولی وہ لوگ ہوں گے جن کی بنیاد ایمان پر ہوگی اور اہلِ ایمان کو لربل عزت نے بلکل سیدھا کیا ایسی زبردست تربیت فرمایا فرمایا کہ آٹھ طرح کی چیزیں ہیں جو تمہیں ڈیسٹریکٹ کر سکتی ہیں جو تمہیں ڈی فوکس کر سکتی ہیں اللہ اور اس کے رسول سے تیچھے ہٹا سکتی ہیں آٹھ طرح کی چیزیں ہیں اگر یہ آٹھ چیزیں آڑے آگئیں تو تمہاری ساری قربانی ہے تمہارا سارا کیا کرایا اللہ کے ہاں زیرو ہو جائے گا آٹھ رشتوں کو دیکھ لو کہ ان پر کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول مقدم تم کرتوں نہیں رہی ہو کیا کر رہے ہو تم اللہ نے فرمائے تمہارے بزنس حفظ اس کے بعد آگے فرمایا وَمَسَاقِنُوا تَرْضَوْنَا اور تمہاری حویلیاں تمہاری رائش کا ہے تمہاری خواب کا ہے تمہاری محلات وَمَسَاقِنُوا تَرْضَوْنَا اگر یہ آٹھ چیزیں اَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تمہیں محبوب ہو گئے کہیں پہ ایسا آیا کہ ایک طرف تمہارا رشتہ ہے ایک طرف تمہارا ناتا ہے ایک طرف تمہارا مال ہے تمہارا بزنس ہے دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم پڑھا ہوئے تم نے اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر اپنی اس ضرورت کو ترجیح دے دی فرمائے فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ وَرَسُوا تیار ہو جاؤ پھر اللہ کے حکم کے لئے حتی یہ ہمیشہ کے لئے لائن باندھی ہے امتِ مسلمہ کے لئے مسلم کمیلوٹی کے لئے کہ ونس تم نے ایک کلمہ پڑھ لیا ہے تم نے ایک کمیٹمنٹ کر لیا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولِ اللَّهُ اب ہر چیز کے اوپر تمہارا اور اس کے رسول کو ترجیح دینی پڑھے گی اگر تم مومن ہوتا ہوں اسی سورہ کے اندر جو مضمون ہے یہ اسی طرح سے کنٹیویوشن مشرقین کو پھر آگے چل کر کہ اللہ نے فرما دیا اے ایمان مالو مشرقین نجس ہیں ناپاک ہیں گندے لوگ ہیں شرق کی گندگی وہ ان کے ہڈیوں کے اندر رجھی ہوئی ہے آج پر مسجد حرام کے قریب نہ ہے وہ دن جاتا آج تدن جاتا امتِ مسلمہ فرض ہے تبھی بھی وہاں کی فضائی حدود میں زمینی حدود میں مشرقین کے گندے اقسام داخل نہیں ہو سکتے جب داخل ہوں گے تو پوری امتِ مسلمہ بحیثیتِ مجموعی ان کے حکمران سارے کے سارے قصور وارہ ہوگئے اس قالت کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے گھروں کو سافت رکھنا حرمین شریفین کو ان گندے جسموں سے پاک رکھنا اس نجاست اور اس گندی سے اس غلازت سے پاک رکھنا یہ پوری امتِ مسلمہ کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ایک دفعہ کہہ دیا ہے کہ یہ نجس ہیں نہیں آسکتے تو نہیں آسکتے قیامت آسکتے تبھی جہاں پہ اللہ دجال کو داخل نہ ہونے دیں تو مشرقین اور غلیظ یہ لوگ کیسے داخل ہوتے ہیں دجال پوری دنیا کے اوپر گھومے گا لیکن حرمین شریفین میں داخل نہیں ہو سکے گا اللہ نے آٹھ فرشتے کھڑکی ہوں گے وہاں پر بلکہ اندر سے جتنے لوگ بدبودار ہوں گے جتنے فصاق اور فجار ہوں گے جو خانہ کعبہ کے اندر پناہ لئے ہوں گے بیت اللہ مکہ اور مقرمہ کے مقدس فیضاؤں کے اندر موجود ہوں گے دجال جب بولے گا تو وہ ان کو کھینچ کے باہر آ جائے گا اندر صرف پاکیزہ لوگ رہیں گے اہل ایمان دیں گے اللہ ایمان کی باہر ہمیں اور ہماری نسلوں کو نصیب فرمائے اس سورہ کے اندر اہل ایمان کو بھی اس انداز سے خطاب اور مشرقین کا تو آپ نے سن لیا ہے کہ ان کے ساتھ کتنی سختی کی گئی ہے اور پھر جو یہود و نصارہ ہیں اہل ایمان کتاب ان کے آقائق کے بطلان بیس کے اندر موجود ہیں اس سورہ کے اندر آیہ نمبر تیس کے اندر وہ ہے کہ مشرقین کی ہی ان کو ایک شیڈو ایک سخت کرا دیا جارہا ہے کہ جس طرح وہ بوتوں بھی بوجہ کرتے ہیں وہ اللہ کے جو فرشتے ہیں ان کو اللہ کی بیٹی ہیں کہتے ہیں ان کے شرک کا انداز یہ ہے اور جہود و نصارہ کہہ کرتے ہیں یہ اللہ کے نبیوں کو اللہ کے بیٹا کہہ رہے ہیں اہل ایسیٰ کو اللہ کے بیٹا کہتے ہیں اور نصرانی جہوہی حضرت عیسیٰ کو اللہ کے بیٹا کہتے ہیں تو اللہ کے بلیسیٰ نے گویا کہ اشارہ اس وقت کی طرف کر دیا کہ کہنے کو تو یہ اہل ای کتاب ہے لیکن ان کے آقائق دیکھیں کہ آپ یہ مشرقین کے ساتھ کتنے عصے ملا رہے ہیں کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ رہے ہیں یہ اللہ کے نبیوں کو اللہ کے بیٹے جہاں وہ تسلیم کر رہے ہیں تو اب بتائیں وہ سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ اہل ای کتاب کی فساد جانا وہ شادی کرنا بھی جائز ہے اور بڑی ساری ان کو جہاں پھر قرآن وزید تضاد کو رکھتے ہیں قرآن وزید ان کے آقائق کی گندگی کی بیان کرتے ہیں ان کو مشرق ان کے مشرقانہ آقائق کے اوپر اتنا زور کیوں دیتے ہیں یہ ساری باتیں تو اس لیے اس سورہ کے اندر ہر طرح کی کیمیونٹی کی صحیح ٹھیک تھاک جو ہے وہ ان کی تربیت کی گئی ہے اور اہل ایمان کو اپنے مالوں کے حضاب سے ایک خاص ہدایت کی گئی ہے اللہ نے فرمایا کہ جو تم مال جمع کر کے رکھتے ہو نا جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں خزانے بناونا کرتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے جو ان کے اوپر زکاة حرض ہے وہ آدانی کرتے کہیں خرچ کرنے سے مال کم نہ ہو جائے فما فبشروں بھی عذابی نے دی ان کو دردناک عذاب کی خوشکم پریس میں یہ کہ سمجھے کہ مال مشرہ رہے ہیں ان کے باتے ایک جنائے گا کہ ہم اسی سونا چاندی کو ہم جہنم کی آگ پر تپائیں گے فَتُقْوَا بِهَا جِبَاهُهُمْ مَجْنُوبُمْ مَظْرُورُمْ اس سے ان کے پہلے پوشتیں ان کے چہرے داغے جائیں گے ہم ذکر جائے گا حَازَ مَا قَنَسْمْ یہ ہے تمہارا خزان فَذُقْوَ مَا قَنَسْمْ تک چکھو اس کا مزہ تو مال جب اللہ نے دیا ہے تو اللہ نے شروع سے سورہ باقرہ سے اٹھائیے آخر تک جائیے اللہ نے ہر جگہ بھی یہ کہا ہم نے جو دیا اس کو خرج کرو بندہ کہتا ہے ابنی آدم تو کہتا ہے مالی مالی میرا مال میرا مال تیرا مال وہ ہی ہے جو تُو نے پین لیا پرانا کر دی کھا لیا اور ختم کر دی تیرا مال وہ ہی ہے اصل بچے گا مال وہ جو تُو نے اللہ کے راستے میں خرج کیا اصل وہ مال بچے گا تو مال کے خرج کے اوپر اس انداز میں یہ بھی تربیت اسی سورہ کے اندر موجود ہے تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بسم اللہ الرحیم کو شروع میں لکھنا اور اس سورہ کا لہجہ جو ہے آپ آخر تک اس ہی انداز میں آپ دیکھتے جائیں گے اللہ بلعزت نے اس سورہ کے اندر پھر یہ بھی فسلیٹ کی ہے آیاء نمبر ساٹھ کے اندر مصاری سے زکاة کا تذکر ہے آٹھ سرہ کے وہ لوگ جن کو زکاة دی جا سکتی ہیں یا دینی چاہیے ان میں فقراء ہیں مساکین ہیں عاملین علیہ والمولفت کی قلوب چار پھر رخاب پانچ غارمین چھے ساتھ اور ابن سبیل آٹھ فقراء سب سے پہلی کٹیگری فقراء فقیر کی جب ہے فقیر ایسے حقص کو کہتے ہیں کہ وہ اٹلیس ایک ٹائم کا کھانا اپنے لئے حاصل کر سکتے ہو کوئی محنت بغیرہ کرتے ہیں ایک ٹائم کا کھانا ہے کیس تو ایسا شخص بھی مستحق ہے زکاة ایسے شخص کی مذہب کرنے سے مسکین اس کو کہتے ہیں ایون وہ سٹرگل کر رہا ہوں ایک ٹائم جا کھانا بھی اس کو نہ اس کے لئے اویلیبل ہو سکتا ہو تو اس کو کہتے ہیں مسکین تو فقیر پہلی کٹیگری مسکین اس کے بعد چیز نمبر پر ہے والعملین علیہ ایسے لوگ جو کلیکٹرز ہوتے ہیں جو زکاة کی محکمے میں کام کرنے والے ملازمین ہوتے ہیں انپرچنٹ ہے ہمارے ہاں تو یہ سسٹم ہے ہی نہیں آلدھو ہم ایک اسلامی کنٹری ہیں ٹیکس کا نظام بڑا زودت ہے جس کو پکڑنا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں ہر ایک کوش بارے پورے ہر ایک بندے کا شنافتی کا اس کے پورے بینکس اکاؤنٹ اس کا بزنس پچھلے سال کتنا لازت ہوا تھا کتنا کم ہوا تھا ابھی اس کے ذیمے کتنا بنتا ہے ٹیک ہے جی اس کے بعد ٹیکس بھی ہم دیں اور پھر بعد میں رسیدے بھی ہم دیں تو تم نے کٹا رسید تم دو گے کہ اتنے پیسے تم نے ایک جو لور کر رہا تھا ہزار دے کے اتنے کٹے تھے یہ رسید لو اتنے پیسے ہم نے رکھ لیں الٹا وہ بھی ہم جمع کروائیں اس حد تک زکاة جو ٹیکس کا نظام ہے وہ تو اتنا محصر ہے لیکن اس کے alternative جو زکاة کا نظام ہے اس میں کیا ہے کہ جہاں میٹھا میٹھا ہافت کڑوا کڑوا تو تو بینکس کو اجازت ہے وہ زکاة کٹ سکتے ہیں اب جو پاکستان کا مالدار ہے بیچارہ سب سے زیادہ مسئلوں میں بھی قیمت پاکستان کا مالدار پاکستان کے مالدار کا علمیہ کے ہیں کہ بینکس بھی سال کے بعد اس کی زکاة کٹ پھر وہ جو ہے وہ مولی صاحب اس کو بتاتے ہیں کہ بھئی زکاة تو جو ہے وہ تمہاری مشکوک سی ہے پھر وہ خود بھی دیتے ہیں پھر کچھ فقرہ مساکین عزیز رچہ دار بھی آتے ہیں پھر وہ جارہ بھامر بھی خرچ کرتے ہیں تو مختلف ہیلو بھانو جو کا کافی سارا مال جو ہے نا وہ اس طرح سے چلا جاتا ہے اللہ خرچ کرنے مجھے کو قبول کرے کیا کر سکتے نظام میں عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زکاة کا نظام جب مؤثر ہوگا پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں اگر مالدار صحیح معنی میں زکاة دینا شروع کر دیں یہ حکومت محکمہ اسٹیبلش کر رہے اور صحیح معنی میں زکاة مسعود ہونا شروع ہو جائے اور صحیح معنی میں اس کے تقسیم ہو جائے یقین مانے کہ ایک ہی سال میں غربت ختم ہو سکتی ہے اگر مالدار صحیح معنی میں زکاة ہی دینا شروع کر دیں تو فرمایا جو کلیکٹرز ہیں جو اس محکمہ کام کرنے والے ملازمین ہیں ان کو بھی زکاة دی جا سکتی چوتھے نمبر پر والماللہ فتیخ لوگوں کہ جن چالیف قلب چالیف قلب سے مرادی ہے کہ جن لوگوں کو دین کی طرف موڑنا مصدود ہے کہ جن لوگ مسلم ہوتے ہیں تو فقائقران لکھا ہے کہ یہ اب لوگ ہو چکا ہے بس کی ضرورت نہیں ہے دین اسلام یہ اتنا پھیل چکا ہے وہ اتضاق کے اندر جب نئی مسلم کی ضرورت کی تو تب ہوتا تھا اب نہیں ہے یہ مارک فقائق لکھا ہے کہ ظاہر ہے کہ جو نئی مسلمان آ رہے وہ اپنے مال و زورت سب کچھ کچھ جاتے ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ اس پر سے خرچ کیا جا سکتے ہیں تو پھر دیکھا بھی اور غلام غلاموں کو آزادی کیلئے غلام بھی ظاہرہ آپ دیں ہیں اس کے جگہ پر فقائق نے اسیروں کو رکھے قیدی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی مدد کرنے چاہیے اس کو زکاة میں سے دیا ہے بلغاری دین اور جو مقروض ہیں ہیوی ڈیپٹس ہیں ان کے اوپر اور وہ پریشان ہیں مقروض کو اس کو چھڑوانا اس کی گرتن کو چھڑانا یہ بہت بڑی نیکی ہے لوگ یہ سمجھیں شاید راشن دینا نیکی ہے صحیح کسی کے بچوں کی پیز دینا نیکی ہے تو مقروض کو کیوں پوچھتا ہی نہیں ہے مقروض بیچارے ان کے گھروں میں پاکے ہوتے ہیں وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں مسائل زدہ ہوتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو انہیں پیسے دیئے تو انہوں نے اپنے اوپر تو خرچ کرنے نہیں ہے جانے تو آگے ہیں وہ اس طرح سے اپنے مال کو دیکھ رہے ہیں تو وہ مقروض کی مدد نہیں کرتے حالانکہ یہ واضح آئیہ نمبر ساتھ اندر مقروض کا لکھو رہی اللہ کے راستے میں آپ نے دیا اس بندے کو نہ دیکھو کہ وہ بندہ کہاں کیسے خرچ کر رہے ہیں اس باری ذمہ داری نہیں ہے والغاری مقروض ساتھ میں نمبر پر تیز سبیر اللہ اللہ کے راستے میں جن لوگوں نے اپنے آپ کو روکا ہوئے تو ان کی مدد کرنا تیز سبیر اللہ کے اندر جو ہے وہ علماء آتے ہیں اس کے اندر مجاہدین آتے ہیں اس کے اندر وہ سارے طبقات آتے ہیں کہ اگر وہ اپنے آپ کو مساجد مداری سے نکال لیں وہ دائم مارکٹ میں کاروبار کریں بڑے بڑے ذہین لوگ ہیں وہ کہیں مال دنوں سے زیادہ منافع کماتاکتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لئے وقت کیا ہوں اپنے آپ کو روکا ہوئے تو ایسے لوگوں کی بھی زکاة کے مال میں سمجھت کی جا سکتی ہے اگر اس کے ساتھ ہم صورت الباقرہ کی وہ آیت ملائیں جو کہ پیسے پارک کے اندر موجود ہے جو صورت البالعزت نے فرمایا سعریفون بسیمہ ہوں ایک مصرف ہم تمہیں بتاتے ہیں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں روکا ہوئے وہ زمین میں بھاگ دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتے یہ ان کے پاس وقت نہیں ہے جو جاہل ہیں وہ ان کو دیئے سمجھتے ہیں انہوں نے بڑے جناب ساتھ کپڑے پینے میں بڑے چونکتے ہیں یہ لوگ تو یہ غنی ہیں بڑے غنی ہیں اگر اگر آنکھیں اللہ ترہ تمہیں دے کھول کے تو تم ان کی پیشانیوں سے جان لگے کہ یہ مستحق ہے تاریفون بسیمہ ہوں وہ چفت کر کے سوال نہیں کرتے بار بار تمہارے دروازوں پہ نہیں آتے نہ تمہارے سامنے رونا روتے ہیں اپنی غربت کا نہ تمہارے سامنے اپنی ضروریات بیان کرتے نہ تمہارے سامنے اپنا اندر کا کھول کے رکھتے ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے تو جو جاننے والے ہوتے ہیں وہ جان جاتے ہیں وہ ان کی خود ہی خدمت کرتے ہیں اگر وہ چھوڑ دے نا یہ کام تو بیس پچی سال کے بعد اپنے نسلوں کو دے گا نہ کسی کو نہ تعلیمہ آتا ہوگا نہ اس کو کوئی جنادہ پڑھنے والا ہوگا اگر یہ مولوی بھی سارے نکل جائیں اور چلے جائیں بزاروں میں مارکٹ میں یہ ذہین بھی تم سے زیادہ ہیں یہ کہیں کہیں پوری کی پوری مارکٹ ایکانومی قبضے میں کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے اللہ کے ساتھ کمیٹمنٹ کی ہوئی امت مسلمہ کی نئی نسلوں کی تربیہیت کا فریضہ بہت سارا انجام دے تو فرمایا تیس سبیل اللہ یہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں روک رہے ہیں وَبْنِسْتَبِلْ اور مُسَافِر آٹھ سنوں پر مُسَافِر چونکہ وقتی طور پر گھر کی جو فیسلیٹیز ہوتی ہیں ان سے محروم ہوتا ہے تو اس لیے زکاة برد مدد کی جاتا ہے تو یہ آٹھ مساریتیں صورت اتوبہ کی آیت نمبر سات کے اندر وہ کہتے گریزیں ہیں جن کی مدد زکاة کی برد میں کی جاتاکتی مضامن صورت اتوبہ جو ابھی کثرت کے ساتھ ہیں تھکاوٹ بھی آرہے آرہی ہے اور آپ لوگوں کی اس کا بھی مجھے احساس ہے رب العزت ہم سب کا بیٹھنا قول ونطور فرمائے صورت اتوبہ کے اوپر کل متید ابھی بات ہوگی صورت اتوبہ کے مضامن جوڑا مختصر ہیں صورت اتوبہ کے اوپر بھی ان کا نمجز بات کریں گے وَمَعْرِنَا إِلَّا الْبْلَاغُ الْمُبِينَ بسم اللہ الرحمن 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 الر موسیقی